بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں دوستو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سالن پکاتے ہیں سہری میں افتاری میں پھر بچ جاتا ہے اگلے دن پھر ہم سالن بناتے ہیں فریج میں پڑا ہوتا ہے کوئی لینے بھی نہیں آتا یا پھر ہم کسی کو دیتے بھی نہیں ہیں تو آج اسی بچے ہوئے سالن سے ہم ریسپی بنانے لگے ہیں بہت زبردست ریسپی ہے ٹکیوں کی ریسپی ہے اور بیسن کے اندر ہم نے ڈال دیا وہ ہی بچا ہوا سالن شربے والا سالن تھا اس لئے پانی ایڈ کرنا نہیں پڑا ساتھ ہی ہم نے سارے مسالہ جات تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال دی ہیں سالن میں آر ایڈی مسالے تھے آر ایڈی مچیں وغیرہ تھیں گئی تھا تو اس لئے ہم نے ہلکے ہلکے سے مسالے ڈالے ہیں ویڈیو کو سپیڈ اس لئے کیا ہے کہ موبائل کی سیٹنگ میں کوئی مسئلہ ہوا ہوا ہے ویڈیو تقریباً پانچ چھ منٹ کی تھی بات یہ اتنی ہی مجھ سے بن پائی ہے میدے کی دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں لیا ہیں ان کو بیل لیا ہے بیلنے کے بعد ایک روٹی کے اوپر میں نے اس طرح سالن کو پھیلا دیا ہے اور اوپر سے ایک دوسری روٹی کو رکھ دیا ہے اب اس کو اوپر سے پریس کر دیں گے دبا دیں گے اور نیچے سے دیکھ لیں گے کہ یہ نیچے تو نہیں لگی تو ہلکا پھلکا ادھر ادھر کر لیں گے اس کو اور اس کو مشین کہتے ہیں ٹکیاں بنانے والی یہ میں نے فرس ٹائم ہی لی ہے اور فرس ٹائم ہی یوز کرنے لگی یہ آپ کے سامنے آئے یہ بزار سے سانی سے مل جاتی ہے اگر نہ بھی ملے تو آپ گلاس وغیرہ یا کوئی اس طرح کا بردن لے سکتے ہیں اور جی یہ جو چکنا بیلنہ ہم نے نیون لیا ہے بڑی گلتی کا اردی ہم نے پھول دار لے لیا تو اس سے نہ اتنی واضح چیز ہماری نہیں ہوتی کیونکہ یہ بہت زیادہ کلر فل ہے اور جی جو ٹکیاں ہم نے نکال لی ہیں تو اب اس کی ٹکیاں نہیں بنیں گی بٹ اس کے جو چھوٹی چھوٹی پیسز کر لیں گے تو یہ پاپڑییں سی بن جائیں گی یہ بھی اسی گرم کھولتے ہوئے گی میں ڈال دیں گے تو یہ بہت زبردست بنیں گی اس کی دبارہ سے ٹکی اس لیے نہیں بن سکتی کہ مٹروں والا سالن تھا وہ تھوڑے موٹے موٹے رہتے جاتے ہیں تو اب دبارہ سے ہم روٹینی بیلیں گے اس کی اسی طرح کر لیں گے اس کا بھی بہت زبردست ذائقہ آئے گا یہ ایک الگ سے ریسپی بن جائے گی ہماری انڈا توڑ کے تو ہم پھینٹ چکے ہیں اور ساتھ ہی بریڈ گرم رکھ چکے ہیں اور جی پہلے ہم انڈے میں ڈپ کریں گے ٹکیاں کو اور پھر بریڈ گرم میں اس کو اچھے طریقے سے فل کر لیں گے اور جی ماشاءاللہ سے ٹکیاں ہماری بہت زبردست قسم کی جو ہے نا تیار ہو چکی اس طرح ہم سیو بھی کر سکتے ہیں اسے ہی تک چاہے کر لیں لیکن ہم نے ساتھ کے ساتھ اس سالن کو استعمال کرنا ہے اس طرح بچے ہوئے سالن کا یوز ہو جاتا ہے بہت زبردست قسم کا اور یہاں پہ تیل کو ہم نے گرم کر لیا ہے یعنی کہ گی کو تو اس کے اندر ہم ٹکیاں جو ہے نا وہ ڈال دیں گے بہت زبردست بیسن کی اور میدے کی ٹکیاں بننے والی ہیں یہ دیکھی پھول رہی ہیں ماشاءاللہ سے اوپر سے کریسپی اندر سے سوفٹ سوفٹ اور ایک منفرد سا ذائقہ ہے پکے ہوئے سالن کا آپ کو پتا ہے ہر چیز کا ذائقہ جو ہے نا ادھر ہو جاتا ہے ہماری تھوڑی سی ہاتھ کے مطلب ادھر ادھر کرنے سے ہنر سے یہ دیکھی پھول رہی ہیں ماشاءاللہ سے میں نے کوشش کی ہے کیمرے سے آپ کو اس طریقے سے دکھانے کی اور ماشاءاللہ سے آج افطاری ہے تو بچے جو ہے نا وہ جا چکے ہیں مسجد میں ہسپن بھی جا چکے ہیں مجھے کیچے وغیرہ لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے تو میں اسی طرح آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو